آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاع نے پی ٹائے کو بنو واقع میں ملوث قرار دے دیا وزیر اطلاع اطاولہ تارڈ کا کہنا ہے واقعہ تحریک انصاف نے خود کیا یہ انکوائری کیسے کر سکتے ہیں پی ٹائے والے ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کی کوشش رہی اپنے بندے مروا کر الزام حکومت پر لگایا جائے واقع میں سیاسی اناثر ملوث ہوئے تو بانی پی ٹائے نہیں بچا سکیں گے جرمنی میں کانسل خانہ حملے میں کسی پاکستانی کے ملوث ہونے کی شناکت جاری ہے وفاقی وزیر اطلاع اطاہ تارڈ نے پی ٹائے کو بنو واقع میں ملوث قرار دے دیا وزیر اطلاع کا کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں میں ایک سیاسی جماعت جس کو تحریک انتشار بھی ہم کہتے ہیں اور ٹی ٹی پی ٹائے بھی کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف پندرہ جولائی کو اتنا سوسناک واقعہ بنو میں ہوتا ہے آٹھ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں کوشش یہ تھی کہ یہ الزام پاک فوج پہ لگوایا جائے کہ جی سیویلین پہ فائر ہو گیا بنو میں ٹریڈرز کے امن مارچ کے اندر چند سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے طریقے انتشار کے لوگ بھی شامل ہوئے اور انہوں نے بنو میں جہاں پہ وہ دہشتگردی کا واقعہ ہوا تھا پندرہ جولائی کو اس موقع پہ جا کے فائرنگ کر دی کی پی گورنمنٹ اس پہ جو مرضی کہتی رہے بھئی آپ کے لوگ ملابس ہیں آپ کیسے انکوائری کرا سکتے ہیں میں مسترد کرتا ہوں اس کو فرینکفورٹ جرمنی میں جہاں پہ پاکستانی کاؤنسلیٹ کی اوپر حملہ کیا گیا میں چیرمن نادرہ کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس ویڈیو کو ایسرٹین کریں کہ اس میں کوئی پاکستانی شہری تھے یا نہیں تھے یا یہ صرف ایک بلکی بشندے تھے جنہوں نے پاکستانی پرجم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی اگر اس کے اندر سیاسی الیمنٹس موجود ہوئے اور جو خان صاحب اکثر اکساتے ہیں لوگوں کو وائلنس کی اوپر تو پھر خان صاحب نہیں ان کو بچا سکیں گے یہ بالکل کلیر بات میں حلفن کہتا ہوں کہ کبھی جیل میں کوئی عذیت پہنچانے کے لیے کبھی کوئی ہدایت حکومت نے نہیں جاری کی کوئی ریاست کی طرف سے بھی پیغام نہیں دیا گیا سائیکل مانگتے ہیں سائیکل ملتی ہے دیسی مرگی مانگتے ہیں دیسی مرگی ملتی ہے لاکھوں روپے کا کھانا آپ کھا جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر اور آپ کا لیویس لائیسٹائل ہے ایکسائز بائیسیکل کس کو ملتی جیل کے اندر تو یہ تمام معاملات ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور آپ دنیا کو ویس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی مشکلات ہیں ڈیت سیل کے اندر ہوں